اسلام علیکم ہم cfd کی ایکسرسائز کے لئے فلویڈ ڈومین برانے جا رہے ہیں before we start the فلویڈ ڈومین ہم ورک بینچ کو ہم on کر دیں گے it takes lot of time to get sweet on تو ہم یہ solid part environment کو سلسپل کلک کیا ہم نے solid part environment کو کلک کرنے کے بعد ہم کے simple protrusion میں اور ہم نے یہ vertical plane اس کو ہم نے select کر لیا ہے یہاں پہ rectangle command سے we will draw a rectangle over here یہ ہم نے ایک rectangle draw کر لیا ہے with the help of this horizontal vertical command اس rectangle کو ہم center کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ center پہ آج ہے we have made it 250 اس کو 250 کر دیا ہے ہم نے enter یہ 250 ہو گیا ہے پھر یہ smart dimension سے ہم نے اس کے یہ left side کو ہم نے click کیا اور اس کی height جو ہے وہ ہم نے 500 ملی میٹر یہ بعد ہم نے fit کر لیا ہے اس کو fit کرنے کے بعد اس کے اندر ہم domain کے اندر ہم ایک circle draw کر رہے ہیں اس domain کے center میں we are going to draw a circle diameter of the circle جو ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں 100 100 circle die ہم نے لگا دیا ہے اور circle کا جو فاصلہ فاصلہ ہے نیچے والی لائن سے یہ ہم نے command use distance between the bottom line and the center of the circle the distance is 112 let us make it 125 125 200 200 500 and 12 25 go for return after return bit command اس کی thickness جو دینی ہے ہم نے ہم smitting extend کا button دبائیں گے دون طرف domain thickness دے رہے ہیں اور اس کی thickness جو ہے وہ ہم let's 50 اس کی thickness کو ہم 50 کر دیں 50 50 finish یہ مارے پاس basically یہ domain بن گئی ہے اس domain کے اندر ہم air کو heat کریں گے یہ basically یہ جو circle ہے یہ ہیٹنگ وائل کا روڈ ہے اور یہ ایک مارے پاس والیوم ہے جس کے اندر air ہے اس کے ذریعے فائل کو ہم save کر لیتے ہیں فارڈ فائل ہے ڈیسٹوپ ہی ہم save ڈیسٹوپ ہی ڈیسٹوپ چلے گے اور اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے اس کا ہم نے save کر دیا ہے اب فائل کو save کرنے کے بعد ہم solid edge کو ہم بند کر دیتے ہیں سرڈیسٹوپ لیتے ہیں اس وقت یہ ورکبینٹ جو ہے ہم پہلے سے آن کیا تھا ہم ہم ہمارے کام دنے کے لئے ریڈی ہے اس طرح ٹائم بائی جاتا ہے ہمارا ہم نے جو کہ اس کے لئے ہم fluid flow fluid اس پہ ہم ڈبل کلک کر رہے ہیں میں ڈبل کلک کیا ہے fluid flow fluid تو میرے پاس یہ اس کا project schematic اندر وہ کھل گئے ہمارے پاس اب جو میٹر کے اوپر آکے میں رائیڈ کلک کرنا ہے میں دیزائن موڈولر میں جاؤں یا سپیس کلیم میں جانا ہے آپ نے آپ نے جانا ہے جانا ہے سپیس کلیم میں جانا ہے سپیس کلیم کو کلک کر دیں گے اب ٹیک ٹائم یہ سپیس کلیم کو نا تو در سب دیکھے پاس سپیس کلیم تھوڑی زہر کے بعد یہ سپیس کلیم جو ہے یہ کھل جائے گا ہمارے پاس اس کی دیزارہ ویٹ کرنا پڑتا ہے یہ اگر آپ سکین کے نیچے دیکھیں یہ اس سی جو ہے سپیس کلیم کو نام سے یہ تیب کھل گیا جب سپیس کلیم جانا ہے جہاں پہ ہمیں اپنے فائل میں جانا ہے اپن اب یہاں پہ ہم نے آل فائل کر دینا ہے آل فائل آل فائل کریں گے تو پارڈ فائل بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی یہ اس کے اندر ہمیں یہ ارہیٹر پارڈ یہ ارہیٹر پارڈ فائل نظر آ رہی ہے ارہیٹر پارڈ فائل پر ہمیں کلی کھیا ہماری پر اپنٹ مجھون خوڑا ان سار کرنا پڑے کارم آن قوتنگ آن ڈیائی نیو پار رائے آن پاکر اب یہ جو ہے یہ فائل ہمارے پال جہاں ہم پورٹ ہو گئی ہے سپیس کلیم کے اندر اس فائل کو ہم نے سیو ایس کار لینا ہے سیو ایس ایئر ہیٹر سپیس کلیم اس سی ڈی او سی ڈاک اس پیس کلیم ڈاکومنٹ کی شکل میں اس فائل کو ہم نے سیو کر لینا ہے یہ فائل جو ہے اس سپیس کلیم ڈاکومنٹ جو ہے یہ فائل کو ہم نے سیو کر لینا ہے جب یہ فائل سیو ہو جائے اس کے بعد سپیس کلیم کو ہم منیمائز کر لیں گے منیمائز کرنے کے بعد پھر یہ جمعیٹری پہ جا کے رائٹ کلی کرنا ہے ہم نے اب یہاں پہ پورٹ جمعیٹری ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایر ہیٹر آ چکا ہے یہاں پہ اس ایر ہیٹر کے اوپر ہم کلک کریں گے یہ ایر ہیٹر جو ہے انسیز ورک یہ ٹک کا نشان ہے کہ ایر ہیٹر جو ہے انسیز ورک میں جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے اب اس کے بعد آگے ہم نے میشنگ کرنی ہے یہ میش کے اوپر ڈبل کلک کریں گے یہ نیچے سٹارٹنگ میش کا ہمارے پاس جو ہے یہ میسیج آگیا ہے تو ابھی ہم توڑا پاس کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمارے بھائی یوزی ٹپ دے رہا ہے کچھ کو باند کرنے سے ہمیں دورت کوئی نہیں اور اب یہ ہماری جو جو میٹی ہے وہ ایمپورٹ ہو رہی ہے انسیز ورک میں جو میش کے اندر یہ جو میٹی جو ہے یہ ہمارے پاس ایمپورٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے ڈسکرٹائزیشن کا عمل کرنا ہے اس کو ہم نے میش کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جنریٹ میش کا بٹن ہے یہ ہم کلک کریں گے اور یہ آٹومیٹیکل ہی اس کے اندر جو ہے وہ میش جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی مارے پاس اب یہاں پہ میشن پروسس کی یہ سارا آرہا ہے یہ اس نے میشن جو ہے یہاں پہ اس نے کر دی ہے اب یہ میشن جو ہے اس نے بڑی کورس قسم کی جی ہے بہت بڑے سیل من آئے ہیں ہم جاتے ہیں میش کا ریوز آرہ فائن ہو جائے تاکہ ہمارے ریزورٹ کی کوالٹی بہتر ہو جائے ہم میش پہ کلک کریں گے تو یہ ڈالا باکس آرے کا سارا چینج ہو جائے گا میش کو ریفائن کرنے کے لیے آپ نے سائزنگ میں جانا ہے یو گو ٹو سائزنگ یہ اڈاپٹ سائزنگ یہاں پہ لکھا ہمارے پاس آرہا ہے ریزولوشن یہ آرہا ہے ڈیفولٹ ٹو آرہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور ٹو سے ہم اس کی ویلیو جو ہے وہ ہم بڑھا دیں گے بیفور اس کی ویلیو بڑھانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سٹیٹسٹکس چیک کرتے ہیں کتنے اس کے سیل بنے ہیں ہم نے سٹیٹسٹکس میں ہم نے چیک کیا ہے اس وقت اس کے آٹھ سو اسی نورز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر میشنگ جو ہے وہ امپروو ہو جائے تو میشنگ سائزنگ کے اندر جو ہے یہ ڈیفولٹ ریزولیشن ٹو بے ہے اس کی ریزولیشن انکریز کرکر ٹو سے ہم ٹو کر کے دیتے ہیں پور کرنے کے بعد جنریٹ میش اب دیکھیں اس کیا میش سائز جو ہے سیل سائز چھوٹے ہو گئے ہیں اور اس وقت سٹیٹسٹکس میں چیک کرتے ہیں اس کے نورز کی تدار ایک ہزار آٹھ سو چار اور ایلیمنٹس کی مقدار جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ہزار ایک سو چورانوے ہو گئی ہے اب اس میش کو ہم مزید اور ریفائن کرنا چاہتے ہیں فار ذائٹ پرپس ڈیفولٹ ریزولیشن ہمٹ ڈیفولٹ ریزولیشن ہمٹ ڈیفولٹ ریفت دو اور بڑھا آگے اس کو ہم ٹھے کر دیتے ہیں ٹھے کرنے کے بعد ہمٹ ڈیفولٹ ریفت کچھ کرنے کے بعد ہمٹ ڈیفولٹ ریفت کی مقدار جنریٹ میش ہے اور سیل جو ہے آٹھ ہزار سات سو فورٹی ایٹھ ہیں جب آپ اپنے کمیوٹر پر کریں گے تو ضروری نہیں یہ نمبر ہے یہ نمبر کم زیادہ ہو سکتا ہے میش کرنے کے بعد ہم نے اس کے فیسیز کے نام رکھنے ہیں کہ یہ فیسیز ہیں کیا کیا ہمارے پاس تو یہ جو آبجیکٹ ہے اس کو ہم جو ایکری جس شکل میں اس کو ہم رکھنا چاہتے ہیں اٹھو کو ہم رکھنے کے بعد یہ ہمارے پاس زوم کے بٹن ہے یہ پین ہے ہمارے پاس زوم ہے یہ زوم باپس ہے ہمارے پاس زوم ٹو فٹ ہو گیا ہمارے پاس اس کا شکل جو ہے یہ ہمارے سامنے اس کا شکل آگیا ہے اس کو ہم یوں ورٹیکل اس کو بسیکل ہم پلیس کریں گے تو ہم اس کا جو ہے ہمارے پاس اس کی ہم وال کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیلیکشن موڈ لینا ہے سیلیکشن موڈ میں ہم نے جانا ہے پیس سیلیکشن میں جانا ہے یہ ٹاپ ہے سلٹ کیا اس کے اوپر رائٹ کلک اس کے بعد اس کا نام رکھنا ہم نے کرییٹ اے نیمڈ سیلیکشن کے اوپر کرنا ہے پوچھتا اس کا نام کیا رکھنا ہے آپ نے اس کا نام ہمiy traditional تم کچھ بہت چھوڑ کہ خلی جگہ ہے کچھ کچھ و ادرکے پاس دیکھا ہے خالی جگہ چھوڑھنے سے بلا وجہ ائرر پوڈیوس ہو جاتی ہے خلی جگہ یہ ہے اس کے بعد اس کا ہمارے پاس لیفٹ فیس ہے ہمارے پاس اس کو سیلکٹ کرتے ہیں اس کا نام ہم نے لیفٹ وال رکھ دیا ہے لیفٹ انڈر سکور لیفٹ وال آگئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا گمہ دیتے ہیں اس کا یہ جو ہے ہمارے پاس اس کو کلک کیا اس کے اوپر آکے رائٹ کلک کیا create name selection یہ رائٹ وال آگئی رائٹ انڈر سکور یہ ہمارے پاس رائٹ وال آگئی ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم تھوڑا سا revolve کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو کلک کیا یہ نیچے آرہ فیس لیٹ کیا ہم نے رائٹ کلک create name selection bottom wall bottom underscore bottom wall آگئی ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے یہ والا select کیا اس کے اوپر آکے رائٹ کلک کیا name selection یہ ہمارے پاس آگیا ہی heating underscore surface یہ ہماری heating surface آگئی ہے اکی اگر یہ name selection کے اوپر کلک کریں گے آپ تو یہاں پہ یہ سارے کے سارے جو selection آپ نے لی ہیں select کی ہیں یہ سارے کے سارے selection جہاں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی کسی پہ بھی کلک کریں گے وہ surface جو ہے وہ highlight ہو جائے left wall یہ دکھا ہے right wall کلک کیا right wall یہ bottom wall heating surface جسے سارے کلک کریں گے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائی جب یہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو minimize کرنا ہے minimize کرنے کے بعد آپ نے workbench میں جا کے یہ mesh کے اوپر جا کے right click کر کے اس کو کرنا ہے update اب یہ mesh جو ہے یہ update ہو رہی ہے ہمارے جو ہم نے name سے update ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے setup میں جانا ہے جب setup پہ double click کریں گے تو ہمارا fluent جو ہے وہ on ہو جائے گا یہ ہم نے double click کیا ہم نے اور ماہوارا fluent solver جو ہے وہ اب on ہونے لگا ہے ہمارا fluent solver جو ہے یہ fluent solver کو ہم اس وقت on کر کے یہ نیچے لکھا ہوا رہا ہے starting fluent یہ fluent آگیا ہمارے پاس ہم 3d میں کام کرنا جاتے ہیں display mesh after rendering ہم double precision میں بھی کام کر سکتے ہیں لیکن ہم سمپل single precision میں کام کر رہے ہیں processing option series میں کام کر رہے ہیں parallel processing نہیں کر رہے ہیں اگر parallel select کریں گے تو یہ آپ سے number of processes پوچھے گا اگر آپ کو بڑا computer ہے ہمارے پاس اس میں کتنے processes ہیں اور کتنے چیز ہیں مثلا دو تین چار پانچ چھے بڑے processor ہیں وہ بتانا پڑتا ہے کہ میں جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں جس میں دو پروسیسر ہیں تین ہے چار ہے پانچ ہے چھے ہیں اب یہاں پر دیکھیں use remote linux nodes بھی آگیا ہمارے پاس جب ہم نے parallel processing کی بات کی ہے تو یہ بڑے سسٹم پر کام کرنے کے لئے ہے ہم یہاں پر سریل پروسیس پریں گے ہم نے لیپ ٹاپ پر کام کرنا ہے شور مور اوپشن ہے ہم اس پر نہیں جا رہے ہیں اس کو ہم سٹریٹ وی اوکے کرنے کے بات اب ہم نے پھر ویٹ کرنا ہے اب فلون کی جو وینڈو انٹرفیس جو ہے اس کو وہ اوپن کر رہا ہے فلون کی انٹرفیس کو اوپن کر رہا ہے ہمارے پاس یہ ہم اب فلون کا انٹرفیس جائی اوپن ہونے لگا ہے یہ فلون کا انٹرفیس جو اوپن ہو گیا ہے ابھی مارے پاس تھوڑی دیوے میں شہ میں نظرانا شروع ہو جائے گی تر یہ ابھی اوپن ہو رہا ہے تو یہ یہاں پہ آپ نے کھیڑنا موس کو نہیں ہے کسی بٹن کو پریس نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہم نے صرف آنسلا کرنا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سارا کو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے اس کے انتر ابھی تک یہ مارے پاس ہے ابھی تک یہ ہماری میش جو ہے جس میں اپلوڈ ہو گئی ہے میش اس کے انتر ہماری اپلوڈ ہو گئی ہے پاس جا اب اب سے پہلا کام جو ہے میش کو ہم ذرا سیدھا کر لیتے ہیں یہ میش کو ہم نے سیدھا کر لیا ہے میش کو ہم نے ٹھیک ہے جی یہ میش ماری سیدھی ہو گئی ہے اب اس میں وائے ایز ایکسز کو ہم نے اپلوڈ ڈریکشن لیا ہے ایکس ایز رائٹ اور وائے ایکسز جو ہے وہ ورٹیکل ڈریکشن مارے پاس ہے ہمارے پاس کرنا ہے ابھی ہم جو ہے وہ ٹرانزیئنٹ آنیلیسز کرنا چاہ رہے ہیں ٹرانزیئنٹ آنیلیسز کیا ہے اس کے بعد ہم گریوٹیشنل فورس کو ہم آن کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے گریوٹی کو ہم نے آن کر دیا کہتا ہے گریوٹی کس ڈریکشن میں ہے ہم نے زیڈ کو اوپر لیا ہے تو گریوٹی کی فورس نیجک طرف ہے تو ہم زیڈ کے ساتھ لکھیں گے مائنس نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ آجے گا یہ مائنس آجے گا یہ مائنس آگیا ہے ہمارے پاس جو ہے یہ گریوٹی آگئی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں گے یہ بٹن ہمارے پاس یہ آگیا جو ہمارے پاس ہم نے گریوٹی اس کو یہ ہم نے اس کی سیٹنگ گریوٹی کی کارتی ہے اس کے ساتھ یہ بن گیا ہے اس کو فٹ کر لیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے موڈلز میں جانا ہے موڈلز میں ہم جو کہ ہیٹ کو کام کرنا ہے تو نجی ایکویشن جو ہے اس پہ ڈبل کلک کریں گے نجی ایکویشن آپ نے آن کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے ویسکس موڈل پہ جانا ہے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے یہ ڈیفرن ویسکس موڈل آ جائیں گے یہاں پہ کئی اپسلان ٹو ویسکس موڈل جو ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے آپ جو کہ ابھی آپ نے اس کی کسی ویلیو کو نہیں شیرنا تمام ویلیو کو سٹینڈرڈ رہنے دینا ہے سٹینڈرڈ وال فونکشن ہم استعمال کر رہے ہیں کی اپسلان میتر سٹینڈرڈ ہم استعمال کر رہے ہیں اور باقی سارا کچھ جو ہے ہم سٹینڈرڈ فیلیوز لے رہے ہیں اس کے اندر ہم کسی چیز کو شیر نہیں رہے ہیں اس کو ہم نے اوکے کر دینا ہے بسکس موڈل بھی ہمارا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہو گیا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے مٹیریلز میں جانا ہے اب دو طریقے ہیں یا تو یہاں سے مٹیریلز میں چلے جائیں یا دوسرا اب آپ فزکس میں جا کے یہاں سے مٹیریلز کی بھی اوپشن ہے یہاں سے کلک کر کے مٹیریلز کو ڈیٹ کر لیں یا یہاں سے مٹیریلز کو جو ہے وہ آپ اسے یہاں پر کر سکتے ہیں ہمارے پاس یا پیالیٹ دو مٹیریلل ڈیفائن ہے ایک ائر ہے دوسرا سالڈ ایلمین یہ ہمارے پاس ہے تو ہم جو کہتے ہیں مٹیریلز میں ہم جا رہے ہیں یہ چینل ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے ہمارے پاس مٹیریلز کا ہمارے پاس فلوڈ جو ہے that is air اس کی ہم نے دنسٹی کانسٹینٹ کی بجائے ہم نکار لینا ہے انکمپریسیبل آئیڈیل گیس کر لینا ہے اس کے بعد چینجن کریٹ یہ چینجن کریٹ ہو گئی یہ چیز کریٹ ہو گئی ہے ہمارے پاس اس کے بعد اس کو ہم نے بند کر دینا ہے مٹیریلز سائن ہو گیا ہے اب ہم نے آگے چلنا ہے مزید اس کے اندر وہ بھی گو فور دا یہ مٹیریلز سائن ہو گئے ہیں باقی یہ باقی چیزوں کا ہم نے نہیں شہرنا ہے کبھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سیلزون کنڈیشنز ہے ہمارے پاس فلوڈ جو ہے ہمارے پاس فلوڈ پر دبل کلک کیا ہے ہم نے تنسل نہیں لہذا اب جو فلوڈ جو ہے ہمارے پاس اس وقت رکا ہوا ہے فلوڈ کے اندر اس کے اندر کوئی لٹیشن مغارد ہمارے پاس نہیں ہے اور فلوڈ جو ہے وہ بالکل ہم نے روکا ہوا ہے اب اندر صرف گریفٹی جو ہے وہ کام کار رہی ہے لاغ زیت sciences و geldi کام کار رہی ہے اس کے بعد ہم جا رہے ہیں já رہے ہیں باونڈڑی کنڈیشن میں پانڈری کنڈیشن میں ہمارے پاس انٹرنر فلوڈ کی کنڈیشن ہیں اب کہتا ہے جی فلوڈ زون ہے ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے جی فلوڈ ہے ہمارے پاس اس کے پاس والز میں جا رہے ہیں اب ہم نے یہاں پہ جو ہمارے پاس جو باٹم وال ہے اب اس کے اندر جو ہمارے پاس ہیٹنگ سرفیس کو ہم ڈیفائن کریں گے اب ہیٹنگ سرفیس جو ہے ہمارے پاس ہیٹنگ سرفیس کو ہم نے ڈبل کلک کیا ہے ہیٹنگ سرفیس جو ہے وہ آگئی ہے ہمارے پاس ہم تھرمل میں گئے تھرمل میں جا کے جہاں پہ جانا ہے ٹیمپریچر میں ہم نے ہم نے اس کا ٹیمپریچر جو ہے میڈیڈ فائی ہونڈڈ کیلون فائی ہونڈڈ کیلون کر کے اس کو ہم نے اکے کر دیا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم مزید آگے جائیں گے آگے یہ چیزوں کو ہم نے نہیں شیڑنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس مونٹرز ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس مونٹرز ہیں مونٹرز میں ہم نے ریزی ڈول میں جانا ہے ریزی ڈول پہ ڈبل کلک کریں گے ہم ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ انرڈی کا ریزی ڈول ہے وانڈ ریز پاور مائنس سکس جو ہے اس کو ہم نے کوپی کرنا ہے کوپی کر کے یہ اوپر کی ویلیوز میں اس کو ہم نے پیسٹ کر دینا ہے یہ ویلسٹی زی ڈ اکسی جو ہے یہاں سے ہم اس کو انیشالائز کریں گے یہ ساری ویلیوز کے اندرز ہمیں چینج کر دینا ہے آپ نے کارکس کو ہم نے اوکے کر دینا ہے بگی آئیٹریشن تو پلوٹ وان تھوزینڈ آئیٹریشن تو سٹور وان تھوزینڈ یہ باقی چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ نہیں چھیڑنا ہے آپ نے کنورجن کریٹیریان ایبسلوٹ جو ہے اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے یہ بھی ہو گیا جو ہمارے پاس اوکے ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد نیشالائزیشن ہے ہمارے پاس نیشالائزیشن پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے نیشالائزیشن پہ ہم نے ڈبل کلک کیا ہے اور ڈبل کلک کر کے یہ نیشالائزیشن ہماری ویلیوز ہیں گیج پیشل زیرو ہے ایکس وائز ویلسٹی زیرو ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس سٹینڈر نیشالائزیشن ہے ہمارے پاس اور ریالٹی تو سیل زون راکھ کے ہم نے اس کو نیشالائز کا پٹن دبا دینا ہے اس کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے اور کس سسٹم جو ہے وہ آفتہ نیشالائز ہو جائے گا it will take time with initialization اچھا جی اب یہ نیشالائزیشن ہماری ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے calculation activities میں جانا ہے اس کو کھولنا ہے یہاں پہ مارے پاس ہے solution animations آپ نے solution animation میں double click کرنا ہے اب solution animation کا آپ نے کہنا ہے new object نام رکھ لینا ہے new object میں ہم چاہتے ہیں contours چاہ رہے ہیں ہم contours ہم چاہتے ہیں contours temperature ہم دیکھنا چاہتے ہیں temperature کس طرح موک کر رہا ہے contours of temperature جو ہے یہ ہم سب کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں lower temperature کس طرح بھیب کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں save and display یہ مارے ساتھ ابھی نیشالائز ہو ہے سارا کچھ بکھرا ہوا ہے ابھی calculation نہیں ہوئی ہے اس کے بعد اس کو آپ نے بند کر دے رہا ہے contours number 1 اس کے اوپر آ گیا ہے ہمارے پاس اور یہ window id number 2 میں ہمیں نظر آئے گا ہمارے پاس اب یہاں پر story directory ہے یہ آپ نے اس کو بتا دینی ہے کہ یہ animation وہ آپ کہاں جا کے ہے وہ save کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ اس نے automatically listening fluent directory بنایا ہے اس کو یہیں save کرونے دیں اس کو backfave دی جائے کہ change نہ کیا جائے تو بہتر ہے اس کے بعد اس کو آپ نے ok کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ok کر دینا ہے اس کے بعد جانا ہے run calculation میں جانا ہے آپ نے run calculation میں جو ہے ہمارے پاس number of time step جو ہے number of time step size جو ہے let it be point one reporting double one کرنے اس کے اندر یہ کرنے اس کے اندر سارا کچھ مارے پاس یہ values مارے پاس آ جائیں گی یہ اس کے اندر نا جی اس کے بعد اچھا جی select an object to animate before saving انیمیشن میں ہم جا رہے ہیں solution animation کا مسئلہ کیا ہوا ہے یہ contour one جو ہے اس کو کلی کر گیا ہم نے spoke کر دیا ہے contour one ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم ایک اور بھی select کر لیتے ہیں solution animation کے اندر جا گئے یہ animation one آ گئی ہے ہمارے پاس solution animation میں جا گیا ہمیں اور animation کر دیتے ہیں ہم animation to new object ہمیں vectors چاہیے vectors چاہیے vectors of velocity اس کی scale جو ہے اس کو چھوٹی کر دیتے ہیں point one کر دیتے ہیں جو ہے ایک اور کھو سیکھے بکلر save & display ہم نے vector v1 کو بھی ہم نے okay کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد جو ہے اب ہم run calculation پہ چلے جا رہے ہیں run clock values ہم دے چکے ہوئے ہیں اب ہم نے اس کی کیلکولیشن کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے کہا جی کیلکولیٹ کرو جس کو اب یہ کیلکولیشن شروع ہو گئی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتاتا جائے گا جو جو کیلکولیشن ہوتی جائیں گی اس کے اندر ساتھ 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 کیا صورتیار ہمارے ہیٹر کے ساتھ پانی کے اندر جو ایر ہم نے لیا ہے ایر کو ہیٹر ہیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا صورتیار ہو رہی ہے اب یہاں پہ آپ نے کسی چیز کو شیڑنا نہیں ہے جس ویٹ اور سی کے کیا ہو رہا ہے جس ویٹ یہ جیب شروع ہو گیا گام پہلی فائل اس نے لکھ لیا ہے وہاں پہ اس نے دوسری فائل لکھیا اس نے یہ ریزیڈوال شروع ہو گیا ہے شروع ہو گیا ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس تیمپریچر آنے شروع ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس پانی گرم ہوگے جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے کیونکہ زیڈ ڈریکشن ہمارے پاس اپوڑ ڈریکشن ہے یہ پانی گرم ہو گئی اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ جو جو پانی گرم ہو رہا ہے پانی موونگ اپوڑ یہ پانی اپوڑ جا رہا ہے یہ ویکٹر کٹ اوور آ رہے ہیں پانی کی پانی کی بڑھتی جا رہی ہے اور پانی گرم ہوگے اس کے اوپر اٹھرا انڈر گریوٹی جو ہے پانی اوپر اٹھرا ہے زیڈ ڈریکشن میں یہ پانی اور اوپر جا رہا ہے اب ٹیمپریچر کو دیکھتے ہیں ٹیمپریچر ابھی جو ہے وہ اتنا نہیں بڑا لیکن پانی کے اندر جو ہے موونگنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں یہ جو جو ایکسی ایروز بڑھے ہوتے جا رہے ہیں ہمارے پاس اور یہ جو ہے پانی جو ہے گرم ہوگے اوپر جانا شروع ہو گیا ہے جس کی ولاسٹی بڑھتی جا رہی ہے پانی کی یہ دوسری ونڈو کے اوپر ہم کلک کر کے ٹیمپریچر یہ دیکھیں ایسا ٹیمپریچر ہاں پر بڑھنا شروع ہو گیا ہے پانی کا اس پر ٹیمپریچر ہاں پر بڑھنا شروع ہو گیا ہے پانی کا یہ تھوڑا سا یہ کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے بڑھا ٹیمپریچر پانی کا اور وہ جو پانی کے اندر مومنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے پانی کے اندر اور میں نے سانسلوے اب ہمارے پاس پانی میں تبات کر رہے ہیں آپ کم پر بے واش کر رہے ہیں کم پر بے واش کریں گے لہا سٹی آنا شروع ہو جائے گی مجھے والی کو کریں گے ویٹر آنا شروع ہو جائے گا ہمارے پاس نہ زیادہ بٹن ہم نے دبا دی ہیں جوش میں آگے وہ کلکولیشن ہے کہا رہا ہے اس وقت نہ یہ دیکھیں یہ ٹیمپریچر مارے پاس یہ ویلاسٹی ٹیمپریچر تینوں چیزیں مارے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں مارے پاس یہ دیکھیں یہ میں سووشن تار لیا ہے کہ کبھی چال رہا ہے سوشن چال رہا ہے یہ بھی مارا ایک دو تین چار پانچھے ساتھ اوہ یہ کبھی لائپٹا ہو جا ہمارے پاس کور آئی تھری جو ہے یہ دیکھیں سلو کام کرتا ہے اس لئے ٹیکن ٹائم تو یہ دیکھیں ٹائم لے رہا ہے ہمارے پاس کو مانکل کردی آسکو میرے ٹائم لائپٹا ہمارے پاس کیا ہے مارے پاس مانکل کردی آسکو بیکٹر بتا رہے ہیں کہ پانی کے اندر مومنٹ جو ہے شروع ہو چکی ہے اگر ہم مزید آگے دیکھیں اس کے بعد کیا ہوگا تو we can do it also ہم مزید کیلکولیشن رن کرتے ہیں اس کے آگے کیا ہوگا ہم دیکھ سکتے ہیں اگر یہیں تک مارا مسئلہ لو جاتا ہے یہیں بھی ہم کیلکولیشن چھوڑ دیں گے اب ہم مزید دوبارہ کیلکولیٹ کرتے ہیں یہیں سے آگے ہم کہتے ہیں کیلکولیٹ کرو اب پھر دوبار ہم نے کہا یہ ٹین ٹائم سٹیپ جو ہے بھی آگے کیلکولیٹ کرو اب وہ فردہ ٹین ٹائم سٹیپ جو ہے وہ آگے کیلکولیٹ کر رہا ہے اب یہ دیکھیں پانی کے اندر نا وہ گل بلا سا بننا شروع ہو گیا بہت میぉھیں玞� سٹیپ جارت ہے لیکن پانی پانی لیکن اوپر جا رہا اور وہ کمکٹ کرنڈ بان رہے ہیں اس کے اندر نا اس کے اندر پانی سور ی아 گرم ہو رہی ہے اور آر ہیں یا ایندر کے اندر المanu کرنڈ کنڈ رہے ہیں یا کیا کفران چامیٹ یہاں بھی گول quoted ہے ایڈوز بننا شروع ہو گیا ہے ہاں بھی یہ جہاں بدنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ٹینگ گزر رہا ہے اور وہ گرم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک نیچنر کنویکشن کرنٹ جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر نا اسٹیٹک ٹیمپریری بڑھتا جا رہا ہے یہ بلو سے کلر چینج ہو رہا ہے سٹیپ بی سٹیپ جو ہے وہ ٹیپریچر بڑھتا جا رہا ہے اس کے اندر کنویکشن کرنٹ پیدا ہو رہے ہیں یہ بلافنی کی ڈیائگرام ہمارے پاس Daar پانی کی quiet ہمیں نظر آرہی ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ پانی اوپر جا رہا ہے یہ اس کے ادھر یہ گول کنویکشن کرنٹ بنے ہوئے ہیں بائی ٹیمپریچر یہ ویلاؤسٹی والا پر میں نے کلک کیا ہے ابھی یہ ویلاؤسٹی والا بھی آ جائے گا یہ پانی کی آسیس ہے جو ہے یہ کنویکشن کرنٹ بن رہے ہیں اس کے اندر پانی کی مومنٹ شروع ہو چکے ہمارے پاس آپ نے کہا ہے کہ کلکٹ کی آقیا ہے یہ کنویکشن چل رہ혔 ہے اس کے ہے ایک ہے کہ ایسا کلیٹ ہوگی ہے مرمز ہو کے کنٹوور سٹیٹی ٹیمپریچر دیکھیں آپ کی اس کے اوپر یہ سٹیٹی ٹیمپریچر ہے اس کو کم آتے ہیں اس کو کم آ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو کم آیا ہے ہم نے ایسے کر کے you can see that یہ ایک مشرووم سا بان رہا ہے ایسے بولنا یہ مشرووم سا بان رہا ہے گھرم پانیوں کے اوپر اٹھ رہا ہے اور یہ گھرم پانی ٹھڈے پر مشرووم سا پانی کے اوپر سے پانی پھر ٹھڈا ہوگئے پانی نیچی آ رہا ہے یہاں پہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کے جو ہے یہ ویکٹرز ہیں یہ دیکھیں جی ہمیں یہ ہمیں ویکٹرز میں ایروز میں بڑا کلیر ہی نظر آ رہا ہے یہ پانی سے اوپر جا رہا ہے یہاں سے بول گھوم پانی نیچے آ رہا ہے یہ کنویکشن کرنٹ سے مانگ رہے ہیں اگر مزید ہم چاہتے ہیں ہم مزید کیلکولیٹ فور ایک اور کیلکشن ایک دفعہ کر لیتے ہیں اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم اور پھر تبارہ کیلکولیٹ پہ لگا دیا ہے اس کو ہم نے تاکہ اور واضح طور پہ میکرک کنویکشن اپرنٹ جو ہے نظر آنا شروع ہو جائے ہم میں اگر آپ یہ دیکھیں آپ اس کو کیا بھی روٹیٹڈ یہ دیکھیں جی پر آپ آگر اپھوڑ سے دیکھیں یہ شرب میں بانکہ یوں نیچے آ رہی ہو یہ شروم ت MEblade ہو جو bio ت پانی گزرم ہوتا جا رہ ہے وی کہیں سرگوڑیٹ ٹ seven وی کین ٹوڑ ریے تشیر دیکھ سکتے ہیں ہن بڑے دیکھ سکتے ہیں جو کیسے آپ نے اندر پیدا ہو رہی ہے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس فاسٹ کمپیوٹر ہو تو یہ ہزارا بڑی تیزی سے بنتے ہوئے اور یہ پورا ویل بنتا ہو یہاں ہزار آتا ہے بنتے پرにو can see the whole will is being produced over here میں بچ کنمہ چاہتا ہے وہ بچارہ کے پیوٹر جو ہے وہ ہنگ ہو جاتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ آئے گا اس کے اوپر یہ دیکھیں اب یہ بڑا کلیر ہمیں وہ مشروب نظر آ رہا ہے اس کا جو ہے کہتا ہے کہ کلیشن کبیٹ ہو گئی ہمارے پاس ہم سیدھا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کنویکشن کرنڈ مشروب نظر آ رہا ہے اوپر سے پانی جا کے نیچے آ رہا ہے اگر ویلاشٹی ویٹرز دیکھیں اس میں یہ پانی جو ہے یہ لہرے بن کے جو لہراتا ہوا پانی اوپر جا رہا ہے اور اوپر جا کے وہ پانی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے اب اس نے کیا کیا ہے کہ وہ ریکارڈ کر لیا ہے یہ جو ہم نے سایے کیس کی دیاکرام تھی اس نے ریکارڈ کر لین ہے اب آپ نے یہاں جانا ہے جو آپ نے جانا ہے انیمیشن میں جانا ہے انیمیشن میں سوも ہے اور انیمیشن کے اندر سلوشن انیمیشن کو ڈبل کلک کرنا ہے یہ ماں مارے پاس دو اینمیشن آ رہی ہیں ایک انیمیشن One جو ہے وہ مارے پاس پہلی اینمیشن کو بانیم دے ہیں ہم نے کلک کرنے کے بعد سیدھا کر لیتے ہیں آگے میں نظر آنا شروع ہو جائیے اس کو فٹ کمانڈ یہاں پہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے یہ یہ ہم نے سیدھا کر دیا اس کو ہمارے پاس یہ جس وقت یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہم ہم انیمیشن کو پلی بیک کرتے ہیں انیمیشن ون یہ پلی کا بٹن دواتے ہیں یہ پلی کا بٹن دوبارہ سے دباتے ہیں یہ دیکھیں کہ پانی گرم ہو گئی یہ پانی اوپر گیا ہے اور اس کے یہ کنویکشن پرنٹ بنے ہیں یہ آٹو روپیٹ پہ لگا لیتے ہیں اس کو ہم اب دیکھیں یہ پانی گرم ہوا ہے اوپر گیا ہے کنویکشن پرنٹ بنے ہیں یہ پانی پہ دوبارہ سے دکھا رہا ہے پانی گرم ہوا ہے پانی گرم ہوا ہے پانی گرم ہوا ہے اور پانی گرم ہو کے یہ پانی اوپر جا رہا ہے اس کی بڑھتی جا رہا ہے یہ اوپر تک پہنچ گیا ہے یہ پانی بڑھتی ہے اور یہ پانی گھوم کے نیچے آگیا ہے تو ہی کین اب اس کے پاس ان انیمیشن کو ہم رائٹ بھی کر سکتے ہیں یہ انیمیشن کی فلم جب بکایا تو بھر بان جائے ہمارے پاس سو ہمیں پلے انیمیشن جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر رائٹ کا پٹن دبا دیں گے تو یہ انیمیشن جو ہے یہ انیمیشن رائٹ ہو جائے گی ہماری نا یہ انیمیشن سکتے ہیں اس کے بعد انیمیشن 1 اس کو ہم رائٹ پہ لگا دیتے ہیں انیمیشن 1 کو ہم نے رائٹ کر دیا ہے یہاں پہ ہماری ایکسس کمیلیڈ ہوتی ہے اس کا پاور ایکسسس اوہر ہے اسلام علیکم